اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اپنی دعاوں میں خاص طور پر یاد رکھا کریں اور تمام مسلمانوں کے لئے ضرور دعا کیا کریں کیونکہ دعا ایک واحد چیز ہے جو آپ کی قسمت کو بدل سکتی ہے بہت ساری چیزیں آپ کو زندگی میں بنی بنائی ملتی ہیں قسمت ہماری لکھی ہوتی ہے لیکن اگر قسمت کو کی چیز بدل سکتی ہے تو وہ ہماری دعائیں ہیں سچے دل سے اللہ کے حضور دعا کیا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں منظور بھی ہوتی ہیں ان کے صورتحال کبھی ایک بار بدل جاتی ہے کبھی تھوڑا سا ڈلے ہو جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مانگیں اور اللہ آپ کو عطا نہ کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو عطا کرنے والا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے جب کوئی اللہ سے مانگتا ہے آج جو آپ کے لئے نقش لکھ رہا ہوں یہ اگر آپ کا کوئی محبوب آپ کا کوئی پیارا آپ کا خاون آپ کے بیوی یا اسی طرح کوئی اور چاہنے والا آپ سے نراز ہو گیا ہے کسی دوست نے کسی محبوب نے آپ کا نمبر بلوگ کر دیا ہے کنٹیکٹ ختم کر دیا ہے تو اس کے لئے نقش بلائیں انشاءاللہ نراز شخص فوراں حاضر ہوگا جس نے انبلوگ کر دیا ہوئے آپ کو وہ انبلوگ کر دے گا کیونکہ اکثر لوگ شہر سے باہر یا ملک کے باہر ہوتے ہیں تو وہ گسے میں آکے نمبر بھی بلوگ کر دیتے ہیں تو آپ نراز شخص کو منانے کے لئے اور جو آپ کے اپنے نے کسی دوست نے ایون بہن بھائیوں نے اگر آپ کا نمبر گسے میں بلوگ کر دیا ہے تو وہ نمبر انبلوگ کر آنے کے لئے یہ نقش بہت ہی مجرب ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ویڈیو میں پھر کافی دنوں کے بعد بنا رہا ہوں اس کی ریزن تھی کہ مامو کے بیٹے کی شادی تھی ادھر مسروفیات تھی تو آج تھوڑا سا فری ہوں تو انشاءاللہ نیکس جیسے پہلے روٹین میں کبھی دو یا ایک ویڈیو لازمی آتی تھی تو دوبارہ ایسی ہوگی اور ویڈس اپ پر جو لوگوں کو رپلائی ملتا تھا دوبارہ ملنا شروع ہو جائے گا تو جن بہن بھائیوں کے ابھی تک رپلائی نہیں ملا کائنڈی ریکویسٹ کروں گا کہ دوبارہ میسیج کر لیں تاکہ جو جو میسیج آتا جائے گا جلدی جلدی ان کو جواب ملتا جائے گا یاد رکھی گا کوئی بھی کام کریں اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے یقین آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ یقین رکھتے ہیں اللہ کی رحمت پر اسی طرح اگر آپ روحانی علاج کرواتے ہیں تو پہلی چیز ہوتی ہے یقین اگر آپ کا یقین کمزور ہے تو پھر ٹائم ویسٹ مت کریں اور وہ میرے بھائی بہن جو ادھر ادھر دھکے کھاتے ہیں دن میں چار چار لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں پیسہ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے جس طرح ڈاکٹر کی فیس ہوتی ہے ان کے میڈیسن لیتے ہیں انجیکشن لگواتے ہیں سرجری کرواتے ہیں تو اس کا بھی خرچہ ہوتا ہے اسی طرح روحانی علاج میں بھی خرچے ضرور ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں اور استعاد کے مطابق ہوتے ہیں جو آپ کے استعاد ہو اس کے مطابق کیا جاتا ہے تو نقش آپ کسی بھی دن لکھ سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد نماز پڑھنے کے بعد لکھ لیں زیادہ بہتر ہے ورنہ دن میں کسی بھی ٹائم لکھ سکتے ہیں ورنہ آپ عشاء کے بعد لکھ سکتے ہیں جو اس نقش کو لکھنے کی روحانی اجازت چاہتے ہیں فورٹی ون ٹائم دروشی پڑھ کے کومٹس بوکس کو انشاءاللہ لکھ دیں روحانی طور پر اجازت ہے چینل اچھا لگتا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیا کریں روحانی طور پر اجازت ہے کیا کرنا ہے کہ لکھنے سے پہلے سب کا خیرات ضرور کرنا ہے پاک صاف کپڑے ہونے چاہیے پاک صاف جگہ ہونے چاہیے کوئی حیث والی عورت کی بچہ پاس نہ ہو بلیک کلر کے پین سے آپ سادہ کاغذ پر جیسے یہ سادہ کو کاغذ نظر آ رہا ہے دونوں سائیڈ سے لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوپر نو نقش بنانے ہیں کہ جیسے نو خانوالا نقش بنانے ہیں جیسے یہ نو نقش خانے ہیں اس طرح آپ نے اس کو کرنا ہے تو میں تھوڑا سکتےڑا کر دوں تاکہ بنانے میں مجھے آسانی ہو جائے اور آپ کو سمجھانے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے تو آپ نے جیس طرح سمجھاؤں اسی طرح لکھنا ہے جیسے یہ نو خانے بن گے تو سب سے اوپر آپ نے یہ درمیان میں تین تین لکھ لینا ہے پھر رائٹ سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ تین تین لکھ لینا ہے ٹھیک ہے پھر اپنی لیفٹ سائیڈ پہ تین تین لکھ لینا ہے پھر اس کے بعد سب سے نیچے تین تین لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح لکھ لینا ہے اس کے بعد آدشی چال سے میں فل کروں گا آپ آدشی چال سے فل کیجئے گا تو آدشی چال کے مطابق چلیں تو یہاں پہ سب سے اوپر ادھر آئین 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 تین بار اس کے نیچے یہاں پہ لام ٹھیک ہے یہ خانہ نمبر ایک رہے گا اس کا خانہ نمبر دو یہ والا ہے با اور پھر لام نیچے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے خانہ نمبر دو فل کر دینا جو چال بتائی جائے اسی چال کے مطابق چلنا ہے خود سے کچھ نہیں کرنا اس کے بعد یہ خانہ نمبر تین ہے آئین آئین ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے والا خانہ نمبر چار 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 چفر اور با ٹھیک ہے یہ خانہ نمبر اس کا چار ہو جائے گا خانہ نمبر پانچ یہ درمیان والا چار چار آئین جب یہ آپ نے چار چار لکھنا ہے تو لیفٹ سائیڈ سے ادھر کو جانا ہے میں نے رائٹ سائیڈ سے لکھ دیا ہے لیکن آپ نے لیفٹ سائیڈ سے جانا ہے خانہ نمبر چھے یہ خانہ نمبر چھے ہے اس میں اس طرح فل کر لیں خانہ نمبر سات بھی اسی طرح فل کرنا ہے خانہ نمبر سات آئیے خانہ نمبر جو آٹھ ہوگا اس میں آپ نے تین تین لکھ دینا ہے یہ تین تین لکھ دیا اور جو خانہ نمبر نو ہوگا اس میں با اور آئین یہ اس طرح آپ نے نقش کو فل کر لینا ہے جب نقش فل کر لیں تو پھر آپ نے نیچے مطلوب کا نام لکھنا ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے یہاں پہ مطلوب کا نام جو بھی اس کا نام ہے میں تو فلان بین فلان لکھ دوں گا نا آپ کو اگر عورت کا ہو گئے تو نام لکھ کر بنتے ماں کا نام اگر مرد کیلئے لکھیں گے تو نام بین ماں کا نام لکھ لیں بس ٹھیک ہے اور کچھ نہیں لکھنا آپ نے اسی طرح نقش جب بن جائے تو اس نقش کو آپ دو طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ چراغ بنانا چاہیں تو اس کا چراغ بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ اس کو فول کر کے اس کی اگربتی ٹائپ بنا لیں اور کسی بھی میٹھے تیل میں جو جلنے والا تیل ہوتا ہے اس میں اس پہ اور روئی بھی لے لیں اور چراغ کے اندر جلا سکتے ہیں رات کے اٹھائیں اگر ایسا نہیں آپ کے پاس چیزیں نہیں ہیں تو سان طریقہ یہ کہ نقش کو فول کریں اور کسی آگ پہ رکھ دیں وہ ایک منٹ میں اندر اندر راک بن جائے گا بلکہ دو تین سیکنڈ میں ہی جل جائے گا تو ایک منٹ تک جلنے دیں اور بعد میں راک اٹھا کر اس کی کسی باہر پھینکنے انشاءاللہ جس نے نمبر بلوک کیا ہوا ہے پہلے ہی دن وہ نمبر انبلوک کر دے گا اگر فرض کیا کوئی نراز ہے آپ سے تو فوراں رابطے پہ مجبور ہو جائے گا بہت ہی مجرب نقش ہے بس جائز محبت کے لیے کریں جائز محبت کے لیے نہیں کرنا جو لوگ ویٹس اپ پر آتے ہیں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ہی وقت میں سارا وائس میسج تفصیل سے کر دیا کریں اور ویٹس اپ پر بھی کال نہ کریں نمبر آف ہوتا ہے تو ویٹس اپ پر بھی کال مت کریں صرف وائس میسج میں تفصیل سے شیئر کر دیں اور جن کے میسج پچھلے دس پندرہ دن سے بیس دن سے پڑھیں رپلائی نہیں ملا وہ ایک میسج اور کر دیں تاکہ جلدی جواب ان کو مل شکے ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ براکاتو